بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ دعا ہے میری جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج ہم بنائیں گے جی ٹیسٹی اور چیزی بریڈ پیزا سینڈوچ یہ بنانے میں بہت ہی آسان بلکل سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ گھر کے نارمل طبے یا بین پر آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو انگریڈینٹس کدھر چلتے ہیں بریڈ پیزا میں جو اجزا جائیں گے وہ آپ کے سامنے تین میں بریڈ سلائس لی ہوئی ہیں اور میرے پاس پیاز ہیں ٹرماتر ہیں اور شملا مرچیں جس کو میں نے بریگ چاپٹ کیا ہوا ہے میرے پاس ہومیٹ بیزا سوسیجی یہاں بھی ہم اقبال لیتے ہوں سبزیوں کو ڈالتے ہیں اس میں بہت ہی مزیدہ سا یہ چیزی سا بریڈ سینڈوچ بنتا ہے آپ بھی اس کو ضرور رہی کیجئے گا لیں جی سبزیاں میں نے اس میں ڈال دی اب میں اس میں ایٹ کروں گی اپنی بیزا سوس جو کہ میں نے گھر پہ دیار کی ہوئی ہے یہ بہت ہی سپائسی ہے آپ اس میں کیچپ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر کم سپائسیز لینے ہے تو آپ اس میں کیچپ ایٹ کر لیں یا مایانیز ایٹ کر لیں لیکن میں اس میں یہی ایٹ کروں گی اچھے سنگی مکسنگ کر لیتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سی اور جڑپٹ بننے والی ریسی بھی ہے بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی سیمپل گھر کے موجود سمان میں کوئی میں بزار سے اس کو نہیں لے کی آئی گھر میں موجود سبزیاں ٹوماٹر شیملہ میرچ اور پیاز ایٹ کی ہے یا بی جی مکسنگ ہوگی اب میں اس ٹائم پہ تھوڑا سا ایٹ کروں گی اس سے فلیور بھی اچھا ہو جائے گا اور خوشبو بھی اچھی ہو جائے گی لیں جی تو مکس کرتے ہیں بہت سے لوگ سپائسیز کا نفسان کرتے ہیں اگر آپ سپائسیز کا نفسان کرتے ہیں تو آپ اس میں کالی مرچ کا پاوڈر اور نمک بھی ایٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق اچھے سے مکسنگ ہوگی کرتے ہیں سائٹ پہ اور لیتے ہیں بریڈ سلائس کو یا بی جی ایک جو بریڈ سلائس ہے وہ میں سنگل بناؤں گی اور دوسری میں ڈبل چیز کے ساتھ بناؤں گی تو بتاتے ہیں آپ کو یہاں پہ جی میں نے اس کے اوپر پیزا ساوس سیٹ کر دی اور اوپر ڈالتے ہیں چیز یہ ڈبل لیئر پیزا سنوچ ہے جی جو ہم ڈبل توس سے بنائیں گے پہلے ہم نے اس میں لگائی پیزا ساوس اوپر ڈالی چیز چیز ہمارے اچھے سے سٹھ ہوگی تو دوسرا فلائس رکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو میں نے ٹاپنگ تیار کی ہے جس میں ویجیٹیبل اور میری پیزا ساوس ہے اور اوگینیا شامل کی ہے ہشبو کے لیے جی تو ویجیٹیبل چلی گی اب اس کے اوپر پھر موسریلہ چیز جائے گی یہ بہت ہی زبردست سی ریسیپی آپ ضرور بنا کے بچوں کو دیں ان کو لنچ باکس میں بریک فاسٹ میں جب بھی چاہیں بچوں کو بنا کے دیں زبردست سے بنیں گے لیں جی پین ہمارا گرم ہے اس میں میں نے گی اٹ کر دیا اب اپنی سنوچ کو رکھتے ہیں پیزا سنوچ واؤ زبردست جی تو گرم گرم پین پہ ہم نے اس کو رکھ دیا اب ڈکنا لگاتے ہیں اور دو سے تین منٹ تک ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں جب تک چیز میلٹ ہوتی ہے تو بناتے ہیں جی سنگل پریزا بریٹ سلائس اس کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بریٹ سلائس لے لیے اس کے اوپر ڈریک میں جو ٹوپنگ تیار کی تھی وہ لگاؤں گی بہت ہی زبردست سی اور یمی سی یہ ٹوپنگ ریڈی ہوئی ہے کیونکہ بناتے ہوئے تھوڑا سا بندہ ٹیسٹ کرے لیتا ہے جو کہ بہت ہی مزیدار سا ہوتتا ہے تو ظاہری بات ہے چیک تو کرنا ہوتا ہے لیں جی ٹوپنگ سیٹ ہو گئی اب اس کے اوپر میں مزریلا چیز ایٹ کر دوں گی اچھے سے آپ نے اس کی ٹوپنگ سیٹ کرنی ہے اس کے ساری کارنر میں لگانی ہے اس سے بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آئے گا آپ یہ ریسی بھی ضرور ٹرائی کریں بغیر چیکن کے ویجیٹیبل کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ہماری برڈ پیزا سلائس ریڈی ہیں آپ دیکھ لیں زبردست ہی میں نے اس کی ٹوپنگ کر دی ہے اب اس کے اوپر جائے گی مزریلا چیز وہ بھی آپ اچھے سے سیٹ کر دیں اس سے ہمارا یہ پیزا سلائس بہت ہی چیزی سا کریمی سا بن کے ریڈی ہوگا تو اچھے سے میں نے اس کے اوپر چیز سیٹ کر دی آپ بھی اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیں کہ آپ کی ہی ریسی پی کیسی بنی تو بنا کے دیں بچوں کو جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے ایسے ان کو پیزا برڈ بنا کے دیں وہ بڑے مزید سے اور شوق سے کھائیں گے تو بھڑوں کے لیے بھی چائے کے ساتھ بنائیں بہت ہی زبردست سا یمی سا بنے گا لے جی چیک کرتے ہیں واؤ ماشاءاللہ زبردست آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لک ہماری ڈبل لیئر پیزا سلائس ریڈی ہیں جی تو نکالتے ہیں اس کو پلیٹ میں چیز لبر کے موں میں تو پانی آگیا ہوگا بہت ہی زبردست سا چیزی سا یہ سینڈویچ پیزا ریڈی ہوئے لے جی یہاں پہ میں نے سنگل اپنے پیزا ٹوست کو رکھ دیئے ایک سے دو منٹ کے بعد دیکھیں جی چیز ملٹ ہونا شروع ہو گیا واؤ زبردست ماشاءاللہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست آپ ان کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی بنائیں یہ زبردست سے بریٹ پیزا سینڈویچ بغیر چکن کے بہت ہی ٹیسٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جی اسی دوران اگر کوئی میری چینل پر نیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس طرح میری ہارانے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچے گا تو اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت دو میں یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ